اس چہاں میں ہر انسان کسی نہ 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 محتاج ہوتا ہے ضرورت مند ہوتا ہے بھئی ڈاکٹر کو مریضوں کی ضرورت ہے مریضوں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے استاد کو سٹوڈنٹس کی ضرورت ہے ماں باپ کو اولاد چاہیے تو اولاد کو ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی دوستوں کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو خوراک کی ضرورت ہے اگر خوراک ہو انسان نہ تو خوراک بھی برواد ہو جاتی ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے ہر انسان کسی کا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یہ محتاجی یہ جو محتاجی ہے نا اس سے ہی زندگی کی رہنائی ہے اسی سے زندگی کی رونک ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا دعا کرو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے کہتے ہیں نا اللہ کسی کا محتاج نہ کرے یعنی ہمیں کسی سے کوئی احتیاج نہ ہو احتیاج نہ ہو کسی سے یاد رکھیے گا یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے کیوں؟ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ میں کسی کا ضرورت منگ نہ بنائے جی نہیں جو کسی کا محتاج نہیں اسے اللہ کہتے ہیں ہاں یہ دعا ہے یا اللہ بڑھاپے میں ہمیں چار پائی پہ نہ ڈال دینا یا اللہ گھاروالوں کے سر پہ نہ ڈال دینا یا اللہ بڑھاپے میں بیماری ایسی نہ دے دینا کہ جس میں ہمیں گھاروالوں کی محتاجی ہو جائے لیکن دنیا میں ہر چیز ہر چیز کسی نہ کسی کی محتاج ہوتی ہے ہر چیز کو کسی نہ کسی کی احتیاج ہوتی ہے ہر انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا کچھ کمی ہوتی ہے یاد رکھئے گا پوری کائنات کے اندر ہر انسان کے پاس ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی کمی تھی کمی ہے کمی رہے گی اس ہستی کے اندر اس ہستی بے سبات کے اندر اس دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے اللہ کی ساری مخلوق میں جن کے در کوئی کمی نہیں تھی کوئی عیب نہیں تھا کوئی کجی نہیں تھی اس کا نام اس حسنی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانِ بے سباتی میں کبھی سب کچھ نہیں ملتا جہانِ بے سباتی میں کبھی سب کچھ نہیں ملتا سمندر کی لہروں کو کبھی ساحل نہیں ملتا دل والے یہ کہتے ہیں یہ دل والوں کی دنیا ہے کسی سے دل نہیں ملتا کوئی دل سے نہیں ملتا موسیقی